لرننگ کی فکر ہونی چاہیے لرننگ جو ہے وہ آپ کی لرننگ جو ہوتی ہے وہ صرف و صرف آپ کسی اکل مند آدمی سے نہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں بعض وقت آپ کی لرننگ یہ چھوٹی سے بچے سے ہوتی ہے بعض وقت آپ کی لرننگ ایک بلکل جاہل سے ہوتی ہے بعض وقت لرننگ آپ کی بہت پڑے لکھے سے ہوتی ہے تو لرننگ یہ لرننگ جو ہے وہ آپ کی دشنگی ہے مانسو نیکوی آج کا میرا ٹاپک یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی عقلِ کل نہیں ہونا چاہیے ہر انسان کہہ وہ جتنا بھی عقل مند ہو اگر اس میں لرن کرنے کی صلاحیت موجود ہے تو وہ زندگی میں ہمیشہ آگے بڑھتا چل جاتا ہے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ہر وقت لرننگ کی فکر ہونی چاہیے لرننگ جو ہے وہ آپ کی لرننگ جو ہوتی ہے وہ صرف صرف آپ کسی عقل مند آدمی سے نہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں بعض وقت آپ کی لرننگ ایک چھوٹی سے بچے سے ہوتی ہے بعض وقت آپ کی لرننگ ایک بلکل جاہل سے ہوتی ہے بعض وقت لرننگ آپ کی بہت پڑے لکھے سے ہوتی ہے تو لرننگ یہ لرننگ جو ہے وہ آپ کی تشنگی ہے جیسے ہی آپ لرننگ فیکٹر اپنے اندر ڈاپ کرتے ہیں تو بیسکلی آپ کی گروت آٹومیٹکلی سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ کی ایگو ختم ہو جاتا ہے آپ کا مورل بڑھ جاتا ہے آپ ہماری لائف کے اندر جو ہم لوگوں سے اپنے آپ کو سکل نہیں بڑھا پاتے اس کی بہت سی وجوات ہیں میں چھوٹی سے مثال دوں آپ جج کر کے دیکھئے گا کہ اللہ نے اگر آپ کو تھوڑا سا پیسہ دے دیا ہے یا شورت دے دی ہے یا تھوڑا سا علم دے دیا ہے تو ہم اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ علم آگے چلا گیا تو ہم برباد ہو جائیں گے ہم جب تھوڑی سی ماں پہ طاقت آ گئی تو ہم ہاتھ بڑھاتے ہوئے سوچتے ہیں کہ پہلا ہاتھ اس کو بڑھانا چاہیے تب ہم ہاتھ بلائیں گے جس کا مطلب آپ کے اندر ایگو ہے اگر کس کو سلام کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں پہلا سلام وہ کرے پھر ہم کریں گے اس کا مطلب آپ کے اندر ایگو ہے اگر آپ نے یہ quality آ گئی ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ زندگی کی بربادی کے مقام کی طرف جا رہے ہیں لیکن اگر زندگی میں آپ نے یہ decide کر لیا ہے کہ میں ہر وقت ہر شخص سے کوئی نہ کوئی چیز learn کرنے کی تجسر رکھتا ہوں اور اس کی respect کرتا ہوں تو آپ زندگی کے ایک نئے ایرہ کے اندر داخل ہوں گے زندگی کے ایک نئے موڑ میں داخل ہوں گے اگر زندگی میں آپ نے اپنی respect کرانی ہے اور اپنے آپ کو motivate کرنا ہے اور اپنے یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے یہ کسی دوسرے کے لیے نہیں کیونکہ جو بھی action آپ life میں لیتے ہیں میں نے اپنی life کے اندر اپنی سب سے important چیز اپنی ego کو کھل کیا ہے میری umbrella کے اندر ہزاروں employees میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ investor جڑے ہوئے ہیں میں نے اپنے سے decide کیا ہے کہ چاہے وہ company کا manager ہو چاہے وہ company کا صفائی کرنے والا ہو چاہے وہ company کا driver ہو میری اس سے treatment بالکل equal basis پہ ہونی ہے اس کا میرا relationship جو ہے وہ ایک human nature کے ساتھ ہونا ہے میرے اور اس کے درمیان ایک respect ہونا ہے لیکن زندگی میں ہمیشہ یاد ہکھی گا جب آپ کسی کی respect کریں گے تو آپ کی respect ہوگی لیکن اگر آپ نے دوسروں کی respect کرنا چھوڑ دی تھوڑے سے پیسوں کے لیے تھوڑی سی شورت کے لیے تھوڑی سی انا کے لیے تو آپ تصور آپ یقین مانیں کہ وہ وقت دون نہیں کہ لوگ آپ کی respect بھی نہیں کریں گے آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے میں یہ نہیں کہتا ہے کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو کوئی stage پہ مقام پہ پہنچ کے آگے بڑھنا ہے آپ جہاں پر بھی ہیں آج یہ decide کر لیں کہ آپ کے شکر خدا کر لیں کہ آپ کے نیچے جو لوگ موجود ہیں آپ کے نیچے بھی لوگ موجود ہیں جب آپ نیچے لوگ دیکھتے ہیں تو آپ کو خدا کا شکر آتا ہے تو آپ ان سب کی respect کریں آپ خود بخود زندگی میں اوپر کی طرف جانے لگیں گے اگر یہ میری آپ کی چھوٹا سا میسیج آپ کو پسند آئے تو یہ آپ کی self growth ہے یہ آپ کی self confidence ہے یہ آپ کا ایسا tip ہے جو آپ کی life کو change کر سکتا ہے ہوں آپ نے میانا ہے اگر آپ کی حرفت یہ رہے چیز ہے کہ آپ کیا یا اور اس کا وقت روزی پہنے ہیں